بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب اکرام آئیسلامیات سلسلہ نمبر چھے کا اگلہ سبق شروع ہوتا ہے گزشتہ سبق میں آپ نے حضور علیہ السلام کے بچپن کی کچھ حالات کو جانا کہ کتنا عرصہ والدہ محترمہ کے پاس رہے ان کے بعد والدہ کا انتقال ہوا تو دادہ کی کفالت میں رہے اور دادہ نے اپنے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے حوالے کیا اور پھر حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بارہ سال کی عمر میں شام کا پہلا سفر کیا اور وہاں حضور علیہ السلام کی برکات آپ نے سنی کہ خوب چیزیں جو ہیں ان پر فائدہ ہوا اور اچھی قیمت میں تجارت ہوئی اور بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی پیش گوئی کی اب اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں تجارت اس سے پر تجارت کے سبق میں ایک عنوان ہے صادق اور امین صادق کہتے ہیں سچے کو صادق کے معنی ہیں سچا اور امین کے معنی ہیں امانتدار صادق اور امین یعنی سچا اور امانتدار حضور علیہ السلام کی عمر مبارک پچیس سال کی تھی اور حضور علیہ السلام مکہ مقرمہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے اس لقب سے مشہور تھے کیونکہ حضور علیہ السلام صرف سچ بولا کرتے تھے اور سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا کوئی شہر میں نہیں اور حضور علیہ السلام خوب امانتدار تھے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور حضور علیہ السلام اس میں خیانت نہیں کرتے تھے اور امانت ان کو دے دیا کرتے تھے واپس ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے اس وقت میں مکہ مقرمہ میں ایک بیوہ خاتون تھی بیوہ خاتون یعنی جن کے شہر کا انتقال ہو گیا ہو ان خاتون کو بیوہ کہا جاتا ہے جن کا نام تھا حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ اور ایک زمانے سے ان کی تجارت چل رہی تھی تجارت ان کے ہوتی تھی شام میں ملک شام میں ان کا مال جایا کرتا تھا مالدار خاتون تھی لیکن کچھ عرصے سے ان کا کاروبار دیکھنے والا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے جب حضور علیہ السلام کے بارے میں سنا تو اس بیوہ خاتون کا مقدر جاگا اور خوش نصیبی کا تارہ چمکا کہ ان کو حضور علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کر کے کچھ لوگوں کو بیچ میں لے کر حضور علیہ السلام سے رابطہ کیا اور اپنا سارا تجارتی کام تجارتی کام جو تھا وہ ان کے حوالے کیا تو اس زمانے میں مکہ والے شام جا کر تجارت کیا کرتے تھے اپنا مال ملک شام لے جاتے تھے اور ادھا تجارت کرتے تھے بیچا کرتے تھے تو شام کا دوسرا سفر حضور علیہ السلام نے پچیس سال کی عمر میں کیا حضور علیہ السلام نے پہلا سفر آپ نے پڑھ لیا بارہ سال کی عمر میں حضور طالب کے ساتھ کیا تھا اور دوسرا سفر پچیس سال کی عمر میں حضور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر گئے اور حضور خدیجہ نے اپنا ایک خاص خاتم جس کا نام میسارہ تھا ان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کر دیا جب حضور علیہ السلام شام گئے تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے اس مال کو جو بیچا تو اس مال میں تگنا چگنا جو ہے فائدہ ہوا خوب فائدہ ہوا ڈبل سے بھی زیادہ فائدہ ہوا اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے تجارت کی کہ ان کی اس تجارت سے اور سچائی سے اور محبت اور اخلاق کو دیکھ کر میسارہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اس کے بعد میسارہ نے آ کر حضور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حضور علیہ السلام کی سچائی امانت داری اور حضور علیہ السلام کی اخلاق اور حضور علیہ السلام کی تجارت کرنے اچھے طریقے کو بتایا تو حضور خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی بہت متاثر ہوئیں تو پھر اس کے بعد ہمارا یہ دوسرا عنوانت نکاح تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب یہ متاثر ہوئیں تو عزیز طلبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا نکاح کا پیغام بھیجا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام بھیجا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو پچیس برس تھی لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چالیس سال تھی لیکن جو پچیس سال کے نوجوان تھے یہ ایسے تھے کہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ سارا عرب اس خاندان کی عزت کرتا تھا ایسے پیارے خاندان میں ایسے مبارک خاندان میں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ سارا عرب اس خاندان کی عزت کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور مزاج ایسا تھا کہ بڑھے جوان سب عدب کرتے تھے سب حضور علیہ السلام کا عدب کرتے تھے اتنے اخلاق سے اتنی محبت سے اتنی اچھی عادت سے حضور علیہ السلام عزیز طلبہ لوگوں سے ملتے تھے کہ سب عزت کرتے تھے عدب کرتے تھے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا نام تو یہی نہیں جاتا تھا اکثر لوگ جو ہے حضور علیہ السلام کو امین یا صادق کہتے تھے یا تو امین کہتے تھے یا صادق کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہا کرتے تھے لیکن اکثر لوگ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کو صادق یا امین کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ سچے اور آمانت داد یہ لقب حضور علیہ السلام کا تھا اور اس زمانے میں تجارت جس سے بڑی چیز تھی اس کے بھی حضور علیہ السلام ماہر تھے اتنی خوبیاں تھیں اس لئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا بہرحال حضور علیہ السلام نے ان کی نکاح کی درخواست کو قبول فرما لیا اور نکاح ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی حضرت خدیجہ سے اولاد بھی ہو گئیں اور حضور علیہ السلام دھر والوں کا خیال کیا کرتے تھے اور محبت دیا کرتے تھے اور ان کے حقوق کو بھی عدا کیا کرتے تھے تو عزیز طلبہ یہ چیزیں تھیں یہ عادات تھیں حضور علیہ السلام کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیار محمد صلی اللہ علیہ السلام پر اور قربان ہوتی جاتی تھی اور خیال کرتی تھی اور ان سے محبت کرنے لگتی تھی لیکن حضور علیہ السلام اپنے گھر بار کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ اکثر وقت اپنا دھیان حضور اللہ تعالیٰ کی طرف لگاتے تھے اللہ سے لگن لگاتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور یہ لگن ایسی بڑی کہ اکثر ایک غار میں جانے لگے ایک پہاڑ تھا اس میں ایک غار تھا اور اس غار میں جب جاتے تھے تو اس غار سے سامنے خانے قعبہ دکھتا تھا بیت اللہ قعبت اللہ وہ دکھا کرتا تھا تو عزیز صلی اللہ علیہ السلام اس غار میں جا کے بیٹھتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور قعبہ شریک کو دیکھا کرتے تھے وہ جو غار تھا جس غار میں حضور صلی اللہ علیہ السلام جاتے تھے اس غار کا نام ہے غارِ حیرہ آپ نے یہ نام سنا ہوا ہے اس نام کا ہے غار کا نام ہے غارِ حیرہ اور یہ جس پہاڑ پر واقع ہے یہ غار جس پہاڑ میں بنا ہوا ہے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے النور یعنی عربی میں اس کو کہا جائے گا جبل النور یعنی نور نامی پہاڑ تو اس جبل النور پر یعنی نور نامی پہاڑ میں یہ غار حیرہ بنا ہوا تھا اس میں حضور علیہ السلام جاتے تھے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اس کے بعد اپنے گھر بھی آتے تھے بی بی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے ان کے حقوق بھی ادا کیا کرتے تھے تو عزیز طلبہ آج کا سبق اتنا ہی اب یہاں پہ ہم سبق ختم کرتے ہیں اور کتاب کی بلند خانی ریڈنگ کر لیتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چودہ آپ کھول دیجئے صفحہ نمبر فورٹین کھول دیجئے تو یہ صفحہ نمبر فورٹین آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ریڈنگ ہم کرتے ہیں آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تجارت صادق اور امین پہلا عنوان ہے صادق اور امین مقہ معظمہ میں ایک بیوہ خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا اللہ نے طولت بہت دی تھی کافی عرصہ سے ان کی تجارت ہوتی چلی آئی تھی مغرب کوئی کام سمالنے والا نہ تھا حضور علیہ السلام کے عمر اس وقت پچیس برس تھی سچائی امانتداری آپ کی عادت تھی ہر شخص کی زبان پر صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانتدار کا لقب تھا اور غموعاً اسی لقب سے آپ پکارے جاتے تھے شام کا دوسرا سفر اس بیوہ کا مقدر جاگہ خوشنصیبی کا تارہ چمکا حضور علیہ السلام کی تاریم اس کے کانوں تک پہنچی جان پہچان کے آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر تجارت کا کاروبار حضور علیہ السلام کے صبرت کر دیا عرب کے تاجروں کا تصدور تھا کہ وہ ملکہ شام جا کر اپنا مال بیچا کرتے تھے آر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سفر کا انتظام کر لیا اور شام کو روانہ ہو گئے محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ نامی ایک خادم ساتھ کر دیا حضور علیہ السلام کو اس تھوڑے سے مال میں تگنا چوگنا نفع ہوا سچائی محبت اور اخلاق کا ونمونہ پیش کیا کہ میسرہ بہت متاثر ہوئے اگلا عنوان ہے نکاح حضور علیہ خدیجہ نے جب اپنے خادم کی زبانی یعنی میسرہ جو خادم تھے ان کی زبانی سفر کے حالات سنے تو یقین کر لیا کہ ان خوبیوں کا مالک یقیناً ایک بہت بڑے رتبے کا آدمی ہوا کچھ نکاح کا اشارہ ہوا اگرچہ حضور علیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ چالیس سالف عورت تھی اور حضور علیہ السلام نوجوان تھے سب پچیس سال کے عمر تھی خاندان ایسا کہ سارا عرب اس کی عزت کرتا تھا عادت اور مزاج ایسا کہ بڑھے جوان سب عدب کرتے نام نہ لیتے امین یا صادق کہتے تجارت سب سے بڑی چیز تھی اس کے آپ ماہر تھے بہرحال حضور علیہ السلام نے ان کی نکاح کی درخواست کو قبول فرما لیا غار حرام نکاح ہو گیا اولاد ہوئی حادت کچھ ایسی پیاری تھی کہ جون جون دن گزرتے جاتے حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ پیار محمد پر قربان ہوتی جاتی مگر آپ اپنا سب کچھ اللہ کے دھیان میں لگاتے جاتے لگن ایسی بڑی کہ آپ اکثر ایک غار میں جانے لگے جہاں سے قعبہ شریف نظر آتا تھا اس غار کا نام غار حرا ہے یہ النور نامی پہاڑی میں ہے اس پہاڑ کو عربی میں جبل نور کہا جاتا ہے وہیں اللہ کو یاد کرتے رہتے ضرورت کے مطابق گھر آتے بال بچوں کی خبر لیتے تو عزیز طلب آپ آج کے ہمارا سبق ختم ہوا سبق بھی آپ نے سن لیا ریڈنگ بھی آپ کے سامنے ہو گئی اس کی سبق پڑھا جاتا ہے اس کی ریڈنگ دوبارہ بھی آپ پڑھ لیا کر لیا کر یں خود بھی پڑھ لیا کر یں تا کہ الفاظ بھی آپ کے سمجھ میں آجائے اور سبق بھی آپ کے اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آجائے اب یہاں سبق ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ